خرابی کے باعث ٹرانسویشن لائنیں ٹرپ کر گئیں گودو جام شور و مزفرگھڑ کے پاور پلانٹس بند ہو چکے ہیں جبکہ اسلام آباد کوئٹا لاہور کراچی سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی موطل ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے باعث ازلا میں بجلی غائب ہے آئی ایس کو کے 117 گریڈ سٹیشن سے بجلی کی فراہمی موطل ہوئی ہے ملتان ریجن میں بھی سسٹم ٹرپ کر چکا ہے انٹی ڈی سی اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے بحالی کا کام شروع کر دیا ہے جبکہ فریکنسی کم ہونے سے بجلی کا یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے ترجمان پاور ڈیوین کی جانب سے یہ کہنا ہے تو ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے فنی خرابی کے باعث ٹرانسویشن لائنز ٹرپ کر چکی ہیں گودو جام شورو مزفرگھڑ کے پاور پلانٹس بند ہے اسلام آباد کوئٹا لاہور کراچی سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی موتل ہو چکی ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے باعث اسلام میں بجلی غائب ہو چکی ہے ایسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم اپنے نمائندگان سے جانیں گے کراچی سے مونس احمد لاہور سے رانہ فہد جبکہ اسلام آباد سے زیشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مونس آپ کے پاس آئیں گے بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے بجلی کا بجلی بحالی کا کام اب کہاں تک پہنچائے در چکا ہے کراچی میں اس وقت بھی بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بجلی کی فراہمی شروع نہیں کی جا سکی ہے کے الیکٹر ترجمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو ان کا سسٹم ہے وہ محفوظ رہا ہے اس بریک ڈاؤن کی صورت میں تہم چونکہ شٹ ڈاؤن ہوا تھا بڑے پیمانے پہ اسی لیے اس کی بحالی میں وقت لگ رہا ہے کچھ علاقوں سے اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ بالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے خاص طور پہ فیڈرل بھی ایریا زلہ وسطی کے کچھ علاقے ہیں اور ساتھ ساتھ زلہ جنوبی کے کچھ علاقے ہیں لیکن اگر مجموعی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں شہر کے ساتھ ازلہ ساتوں کے ساتھ ازلہ متاثر ہوئے تھے اور اس وقت تک بھی صورتحال یہ ہے جو ذرائعہ میں بتاتے ہیں تقریباً جو چونسٹھ سے زائد گریڈی سٹیشن سے اس میں سے پچاس فیصد اور تقریباً جو دو ہزار سے زائد فیڈرز ہیں کے الیکٹرک کے اس میں سے بھی پچاس فیصد سے زائد متاثر نظر آ رہے ہیں رسکی ورد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کے الیکٹرک کو کام کا یہ کہنا ہے کہ جو سٹریٹیجک تنصیبات ہیں اہم ترین جیسے کہ ائرپورٹ اور اسپتال وغیرہ وہاں پہ بجلی کی فراہمی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو خاص طرح پہ وارٹر بورٹ کی پمپنگ اسٹیشنز یا وارٹر بورٹ کا دعویٰ ہے کہ بجلی کے بڑے بریکڈاؤن کی وجہ سے تمام پمپنگ اسٹیشنز پہ مشینیں بند ہو گئی تھی اور خاص طرح پہ دھابی جی پہ جو بہتر انچ کے ایک لائن ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے اس پاور بریکڈاؤن کے نتیجے میں کہ الیکٹرک حکام کہتے ہیں کہ ان تمام تنصیبات پہ خاص طرح پہ وارٹر بورٹ کی تنصیبات پہ اور جو دیگر اہم ترین تنصیبات ہے